مرحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین وقبورٹ اور مسلم سیاسی لیڈروں اور مسلم سرکاری افسران و سیاسی شعبدہ بازی سیاسی مفات کے درمیان اوقاف کی کڑونوں کی جائداتیں اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں اس کے لیے پہلی مرتبہ کرناٹا کا اقلیاتی کمیشن کے چیرمن جناب انور مانپاڑی صاحب اپنے مرتبے کا خیال اور قوم کا درد لیے ہوئے وقت کے تعلق سے ایک ریپورٹ بنا کر حکومت کے ذریعے ایک مقصود ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے اس ریپورٹ پر امائیدین شہر اور کچھ علماء کرام درد مند نوجوانوں نے ایک تحریک وقت بچاؤ آندلن کا آغاز کیا ہے اسی تحریک کا اثر ہے کہ خطیب بنگلور شاہ ملت حضرت مولانا اندر شاہ قاسمی صاحب نے بھی بیس سات دو ہزار بارہ کو اپنے جمع عنوان میں اقلیتی کمیشن کی اس ریپورٹ کی بھرپور تعاید فرماتے ہوئے مسلمانوں کے زمین کو جھنجوٹتے ہوئے جناب انور مانپاری صاحب کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے کہا نیز متفقہ طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوقاف پر ہونے والے ناجائز قبضاجات کو ہٹانے کی کوشش کرنے کی بات آپ نے اپنے بیان میں فرمائی ہے اور خصوصاً زلہ رامنگرم کے گورو بھائی ڈوڈی کے عیدگاہ اور دیگر وہاں کے عقافی زمین پر عید کی نماز کا اقلیتی چیرمن صاحب کا فیصلہ جرت مندانہ قرار دیتے ہوئے تمام مسلمانوں کو شامل ہونے کے لیے آواز دی ہے شاہ ملت کا یہ عنوان عالمی سطح پر راست نشر کیا جاتا ہے الحمدللہ اس بیان کے بعد دنیا بھر سے اور خصوصاً کرناٹک کی تنظیموں نے اس تحریک کا اعلان فرمایا ہے اقلیتی کمیشن کے چیرمن نے کئی عقافی اداروں کا معاینہ فرماتے ہوئے وہاں ہونے والے گھپلوں کو عوام کے سامنے اجاگر کیا ہے اور خصوصاً زلہ رامنگر گروبائی ڈوڈی گاؤں میں گیارہ گنٹے زمین جو عیدگاہ کے لیے وقف ہے اور چھے اکر سے زائد مسجد سے منسلک زمین پر شکرک کارخانے کے مالک جیت میں گوڑا نے غیر قانونی طریقے سے ہڑپ کر وقبوٹ کی مدد سے اپنے قبضے میں کر لی پندرہ سال سے زائد عرصے سے حکومت اور عدالتوں کے وقف زمین کے حق میں فیصلے ہونے کے باوجود شکرک کارخانے تیار کر کے اوقاف زمین کے اردگرد دیوار بنا کر مسلمانوں کو وقف کی زمین کے استعمال سے محروم کر دیا ہے اتنا ہی نہیں سارے مقام مسلمانوں کے گھروں کو منحدم کر کے بے سہارا کر دیا اسی ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے عقلیتی کمیشن کے چیرمن جناب انور مانپاری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی عیدگاہ کے قبضے کو ہٹا کر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا کریں گے جو ایک جرت مندانہ فیصلہ ہے اس سڑھی کے ذریعے شاہ ملت مولانا اندر شاہ صاحب کے اس بیان کا وہ حصہ جس میں اوقاف کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی خاموشی وہ نظر اندازے اور بزدلی کو ختم کرتے ہوئے ایک آواز ہو کر اوقاف کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے پیش کی جا رہی ہے لہذا جملہ علماء اکرام و خطیب حضرات امت مسلمہ کو اپنے خطبوں کے ذریعے اوقاف کے تعلق سے بیداری پیدا فرمائیں تاکہ اوقافی جاہدادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی حالات کو صدارا جا سکے اور اوقافی جاہدادوں سے آنے والی آمدنی کو امت کے بیمار کمزور لوگوں کو بغیر کسی دوسرے کے محتاجی کے علاج و معالجے کے لیے مفت حسپتالوں کا قیام وغیرہ ممکن ہو سکے رمضان کے اس ماہ مقدس میں اپنے ہر بیان میں اوقاف کے اہمیت کو اجاگر فرمائیں اور اوقاف کے تحفظ کے لیے اور وقف آندلن میں خود بھی ضرور حصہ لیں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا بہترین سودہ ہوگا اب آپ کے سامنے خطیب بنگلور شاہ ملت حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کا وہ بیان جو اوقاف کے تحفظ کے لیے پیش خدمت ہے مسلمانوں کی عربوں کی خربوں کی ایسی پراپٹی جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے اور ہمارے آبا اجداد نے مسجد کے نام پر درغہ کے نام پر وقف کے نام پر جو قوم ملت کے نام کیا تھا آج اس کو کافر اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور مشرق اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اگر یہی زمین مسلمانوں کو مل جائے تو کسی مسلمان کو دکان چلانے کی ضرورت نہیں کسی مسلمان کو کارخانہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہندوستان کا مسلمان اگر اس کو اوقاف کی پراپٹیاں مسجدیں جائد آدیں اگر اس کو واپس مل جائیں ملنا مخدر ہے ضرور ملے گا انشاءاللہ یہ وقتی ان کے حرمیں ہیں اور انشاءاللہ سوپرین کوٹ کا بھی آرڈر ہے کہ وقت کی پراپٹیاں یہ اوقاف کے حوالے کر دی جائیں گے ہر مسلمان خود کفیل ہو جائے گا کوئی فقیر نہیں رہے گا کوئی زکاة کا مستحق ان کے اندر نہیں رہے گا لیکن اس وقت کچھ اوقاف کی دھاندلیوں کی وجہ سے کچھ مسلم منسٹروں کی خیانت کی وجہ سے مسلمان قوم کے ساتھ غداری کی وجہ سے یہ جو اسلام کے نام پر یہ جو مسلمان اللہ کے نام پر حلف لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر عہد و پیمان کرتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی قوم کا سعودہ کیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جنگل کے اندر ایک کلہارے سے ایک درخ کو کاتا جا رہا تھا تو اس درخ نے کہا کہ کلہارے کو جب الزام لگایا درخ نے کہا کہ بھئی تم مجھے کیوں کاتتے ہو تو آپ نے وہ مشہور بات سنی کہ تیرے حصہ لکڑی کا جب تک مجھ میں نہیں ملتا تو نہیں کاتا جاتا مسلمانوں کی تباہی مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کے اوقات کی پرابٹی کا جو نقصان ہے ان مسلم مزارع کی غداری کی وجہ سے یہ ضمیر فروش مسلمانوں کے خبرستانوں کا سعودہ کر کر مساجد کا سعودہ کر کر مدارس کا سعودہ کر کر آخواب کی پرابٹیوں کے اندر دھانگ لی کر کر اگر یہ نہ کرتے میرے رب کی قسم ان کے باپ کی مابت خانے تعمیر کرنا تو دور کی بات ایک ایٹ وہ نہیں رکھ سکتے تھے ہمارا بھی جو مسئلہ آپ نے سنا کہ ہر احلی کے اندر جو مسجد ہے یہ عقاب کی پڑا پٹی ہے کرناٹک کے ہر مسلم منسٹر کو فلان کو فلان کو فلان کو فلان کو جتنے نام آپ یاد کر سکتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ان کے قدموں کو ان کے جوتوں کی دھول کو سرما بنا کر آگوں کے اندر لگا لیا پہلے دن کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے دوسرے دن سوٹ کے پہنچتا ہے وقبورٹ سے کچھ رشوت ملتی ہے حرام کے لکھ میں کھا کر یہ برسوں تک یہ جو ہے اس کا سعودہ کرتے رہے اللہ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لیتے ہیں اس وقت عقلیتی چیئرمن انورمان پاڑی نام کے ایک صاحب آئے ہیں میں ان کے تخوے کی ان کے تحجت کی ان کے حلال و حرام کی زندگی کی میں کوئی زمانت کوئی ولایت کے ڈگری دینے والا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنا تک کے سرزمین کے لیے یہ انورمان پاڑی یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے میری آواز ان ان لوگوں تک جو جو ہے وقت کی پڑاپٹی کے مسائل سے دو چار ہیں اغیار میں خمزہ کر لیا ہے میں یا مسلمانوں نے اپنے مکانات اثر و رسوخ کے بلبوتے پر انہوں نے تعمیر کر لیا ہے اللہ نے انورمان پاڑی کو جو منگلور کا رہنے والا ہے الحمدللہ اس مسجد کے قدیم مسلح جن کو نورانی مسجد کی نورانیت سے میں تعبیر کرتا ہوں جناب عطیق صاحب جو ان کے پرسنل سیکریٹری صاحب ہیں اور ان کے مشیرے خاص ہیں ان کے اندر بھی تخوے کے آثار ہیں یہاں کے بیانات کے آثار ہیں انورمان پاڑی کو انہوں نے متحرک کیا اور انہوں نے فعال بنایا ایک کیو بنایا اس نے صاف کہا میں خاندانی کڑوڑ پتی عرب پتی کھرب پتی ہوں مجھے آو خواف کی ایک انڈ بھی نہیں چاہیے پولیس والے آئے اس پی سپریڈنٹ آب پولیس آیا اور اس نے سیلوٹ نہیں مارا انورمان پاڑی نے کہا پہلے سیلوٹ مارنا بات میں بات کرنا اس نے کہا صاحب میں تم کو نہیں جانتا تو انہوں نے کہا اپنی وردی نکال دے جو پولیس افسر منسٹروں کو نہیں جانتا اخلیتوں کے چیئرمن کو نہیں جانتا اس کو جو ہے یہ وردی میں نہیں رہ سکتا میں نے اس دیجہ بے باق اوخات کے مسئلے کے اندر جرت مند میں نے نہیں دیکھا اس نے قسم کھائی ہے فیہارو حلی کے عیدگاہ کے اندر وہ عید کی نماز پڑھ کر رہے گا وہاں اس نے بڑے بڑے چیئرمنوں کا اور بڑے بڑے ڈی سیوں کا اور سپریڈنٹ آب پولیسوں کا کھانے داروں کا پیش آپ خطا کروا دیا ہے اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک اپنا مسئلہ ہے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے آپ جس محلے سے آئے ہیں آپ کی محلے کی وقت کی پراپٹی کا کوئی مسئلہ ہو اس ممبر رسول سے میں ہی زمانت دیتا ہوں کہ انور مان پاڑی اور ان کے جو متعلقین جب تک رہیں گے انشاءاللہ یہ حق آپ کو مل کر رہے گا اللہ نے اس کو اوخاف کے زمین آپ کے معاملے میں کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے اس معاملے کا ٹیپو بنا کر بھیجا ہے نماز کی چہرے پر سنت کی بیوی کے ساتھ معاملے کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا لیکن برسوں سے اس ہاروہلی کے اوخاف کی پراپٹی میں ایک ایک منسٹر وہ نام آیا آپ کے ذہن میں وہ منسٹر بھی وہ یمیلسی کا نام آیا وہ منسٹر بھی وہ بیاک کا نام آیا وہ منسٹر اللہ کی قسم غداری کی دھوکہ دیا انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کر لو تمام لوگوں کو جمع کر دیا تو اس نے کہا اپنے ہاتھ سے تنمے گوڑا کہ کارخانے کو آگ لگا دیں گے لیکن اس نے کوفہ کے لوگوں کی طرح بلا کر تمام لوگوں کو مسلمانوں کو پولیس سے بھیڑوا دیا اور اپنا فون اور اپنا موبیل آف کروا دیا خدا نہ کرے ایک پتھر اگر پولیس پر چل جاتا اس کے شوبرک کے کارخانے پر چل جاتا پھر خوابارانہ فساد کی آگ بھڑتی ایک سے ایک غدار ایک سے چور حرام خور ہیں ان میں کوئی مخلص نہیں ہے کوئی مخلص نہیں ہے سب کو پیسہ چاہیے سب کو دولت چاہیے اگر یہ سچے ہوتے ہماری خبرستانوں کی زمین ہماری مجیدوں کی زمین ہمارے آقاف کی پراپٹی کا سودا کافر کی کوئی باپ نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا ہے جو ہماری مجید کی ہمارے مدرسے کی ہمارے وقت کی پراپٹی کی ایک چھٹکی اٹھا لے میں سلام کرتا ہوں انور مان پاری کی جرت اور حمد اور اس کی بے باگی پر اور دعا کرتا ہوں اللہ تجھ میں اخلاص اور ثابت قدمی نصیب فرمائے تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دے انشاءاللہ کرناٹک کی سرزمین کے اندر تجھے نمائع کر کر ایک 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 وہ مسلمان منسٹر جو مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کے اوڑ سے جیت کر آیا ہے جس طریقے سے منا کی سرزمین پر جوتے برسائے جاتے ہیں شیطان پر جس طریقے سے منا کے اندر تین جمرات پر پتھر شیطانوں پر مارنے کی علامت کے طور پر مارا جاتا ہے انورمان پاڑی جس دن یہ خلافتہ ہو جائے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی یہ زمین مسلمانوں کو مل جائے گی اور وہ چھیک چھیک کر کہتا ہے مسلمان مزدل ہو چکا ہے کم حمد ہو چکا ہے میرے رہتے ہیں وہ آؤ میں اور جو بھی جو ہے مسلمان جاتا ہے ہمارے سامنے فوراں ڈی سی کو فون کرتا ہے ان کی زمین ان کے حوالے کرو پولیس کو کہو کہ وہ مداخلت نہ کرے یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت اللہ کی رحمت اور ہمارے اس مجد کے جو مسلی المتقی پریزگار جناب عطیق شاہد جو اس کے مشیرے خاص ہیں اور پرسنل سیکریٹری ہیں یہ ان کی صحبت کا نتیجہ ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان کے ذریعے سے مسائل اور خواب کے حل فرمائیں اور جہاں تک میری آباد جا رہی ہے اگر انورمان پاڑی آپ کی درخواست کو ریجٹ کرتا ہے ریچویسٹ کو ریجٹ کرتا ہے اور آپ اس تک آپ کو پہنچنے نہیں دیتا مجھے کہیے اس کا گریمان پکڑ کر آپ کے خانموں پر میں سجدہ کرواؤں گا آپ کی جو ہے جتوں کی خاند چاٹنے پر میں مجبور کرواؤں گا وعدہ تیرا کیا ہوا تیری جرت کو کیا ہوا تیری دیباکی کو کیا ہوا اس بی جے پی اور اس جو ہے اس مسلمانوں سے متاسب قوم کے ساتھ اس نے رہتے ہیں اس تخت پر یہ کارنامان جام دینا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سے کہیں جا کر اس کی نسل ملتی ہوگی ورنہ جتنے تھانوں کو آزمایا عدالتوں کو آزمایا اور سیاستدانوں کو آزمایا سب نے غداری کی ہے سب نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے سب نے کہا حل کر دیں گے اور دوسرے دن ان کا رویہ بدل جاتا ہے اور دوسرے دن ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں ہمیں دفتر سے بھگا دیتے ہیں آپ یہ نہ سمجھ نہ انوارِ حرم کے نام پر چندہ لے کر دبا کر بیٹھ گئے ہر دن ہر رات ہم جو کر رہے ہیں کوششیں اس سلوے میں ہمارے ساتھی اپنے دکانوں کو کارخانوں کو بند کر کر جو ڈی سی کے کمیشنر کی اور یسدی کے آفیسوں کے چکر لگا رہے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 99 فیصد بظاہر کام ہو چکا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان کی برکتوں اور رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں کرناٹک کی سرزمین تک جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی ہے وقت کی سرزمین پر ہمارے آباد داد مساجد اور مداریس کی پراپٹی پر کسی کتے نے قبضہ کر رکھا ہے یا کسی نے اپنے بیل یا جانور بھی باندھ رکھے ہیں انورمان پاڑی کے پاس جائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ابھی وہ پچھلی پیر کو یہاں پریڈم پار کے پاس اس نے احتجاجی جلسہ رکھا تھا کان جاتا ہے سب سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں سب پولیس مالوں سے مایوس ہو چکے ہیں ایسی مایوسی اور تاریخ رات کے اندر ایک ستارہ کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا اب مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں وہ ستارہ سچا ہے مسلمانوں وہ ستارہ تمہارا راستہ بتانے والا ہے اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں خود خاندانی کڑوڑ پتی ہوں مجھے اللہ کی زمین ہڑپنے کی مجھے قوم کا مال کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا سخت رویہ بی سی کو اس نے فون کیا کہ تم کہا ہو اس نے کہا وہ جو سامی جی ہیں وہ بڑھدی کے اندر اس معاملے میں ذرا کوٹ کو جا رہا ہو ہمارے ساتھیوں کے سامنے اس نے فون کیا بی سی اگر تجھے اپنے عہدے پر باقی رہنا ہے اپنی نوکری کو بچانا ہے تمہیں ہارو ہلی سے رام نگر آنے تک تجھے کرسی پر بیٹا ہوانا چاہیے اگر تُو نہیں ملے گا تو پھر دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا اتنا للکار کر جرت کے ساتھ بے باقی سے بات کرنے والا پولیس دپارمنٹ کو فیس کرنے والا یسپی کو للکارنے والا ایک دن برسات ہو رہی تھی اس کے چمچونے کانسکبلوں نے چھتری پکڑا ارے تجھے جو بردی پنائی گئی ہے چھتری پکڑ کر یہ دلھنوں کی طرح عورتوں کی طرح چل نکال یہ چھتری دیکھ میں بھی نوجوان تُو بھی نوجوان آپ بارش پہ بھیگیں گے قوم کا مسئلہ ہے دیکھ فلان جگہ پر سائی بابا کی پراپٹی کا مسئلہ میں دھرم کو نہیں دیکھ رہا ہوں سچائی کو دیکھ رہا ہوں سائی بابا کی پراپٹی سائی بابا کے ماننے والوں کو دے رہا ہوں تم بھی دھرم کو نہیں دیکھنا مذہب کو نہیں دیکھنا یہ پراپٹی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کو دیکھنا اور مسلمانوں ایک ان زائد جدہ تم لوگے خدا کی رحمت اور مدد ہٹ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ رحمت ہے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے سیڈی کے ذریعے سے میری بات جہاں تک جا رہی ہے انور مان پاڑی کو رحمت سمجھے اور خدا کی رحمت کا فرشتہ سمجھے اور اللہ کی ذات سے سو فیصد امید ہے کہ جب اس قسم کے بے باگ جرتمند منشتر میدان عمل میں آ جاتے ہیں اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آنے لگتی ہے اور انشاءاللہ ہارو ہڑلی کی مسجد کا جو مسئلہ ہے بہت دلد امید ہے کہ اس نے فیلونیت کی جو دیوار کو خائم کیا تھا وہ دیوار منہدیب ہو جائے گی اور بہت جل اللہ کی ذات سے امید ہے انوار حرم کا کام دوبارہ شروع ہونے والا ہے